پارلیمنٹرینز ڈیپلومیٹس آنربل ڈیپلومیٹس فاتینہ حضرات آج ہم کمیمرٹ کر رہے ہیں ایک دن جو اللہ کا کرم ہے خاص کہ ہم اس میں سے جس طرح نکلے ہیں ایک مشکل وقت سے وہ ایک میں بحثیت پاکستانیہ بول رہا ہوں پرائم منسٹر نہیں بول رہا مجھے بڑا فخر تھا جس طرح وہ پاکستانی قوم نے اس کرائیسس سے ڈیل کیا کیونکہ کرائیسس تو تھا اگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایگرویٹ نہیں ہوا اگر وہ حالات بگڑے نہیں تو اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم کی مچورٹی سامنے نظر آئی تھی تو میں ایز پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے تو ہم نے سارے پاکستان کے اونچ نیچ دیکھی ہیں سکسٹی فائی بار بھی مجھے یاد ہے سیمٹی وان سیمٹی میں جو جو اس قوم کو شوک ملا تھا جو تکلیف ہوئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے اور اس کے بعد ہم نے اونچ نیچ دیکھی اپنے ملکی لیکن ایک انسان کی اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک کرائسس میں کیسے بیہو کرتا ہے ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ کرج کی ڈیفینیشن ہے کرج کی گریس انڈر پریشر کہ مشکل وقت میں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے تو کیونکہ یہ جب ہوا ہمیں پتا تھا پلواما کے بعد کہ ہندوستان نے کچھ کرنا ہے کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ریپورٹس سب یہ بتا رہی تھے کہ وہ کوئی ان کی تیاری ہے کچھ کرنے کی تو ہم تیار تھے اور جب وہ ہوا صبح کے میرے خال میں تین بجے تھے ائر چیف کا جب مجھے ٹیلیفون آیا کہ انہوں نے باومنگ کیا تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا ریسپونس تھا وہ ایک مچور ملک کا تھا صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ائر فورس نے ریسپونس کیا جو ہماری فوج تیار تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی اور ہماری فوجی جس طرح کھڑے رہے اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر وہ بھی ہمیں پتا چلا اس کو اوپر لوک آن کیا کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا ریسٹرین کیا جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا وہ ایک مچور قوم کی نشانی تھی اور یہاں میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک جو میڈیا کا ریسپونس تھا ہمارا میڈیا نے مچورٹی دکھائی آپ کانٹرسٹ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا تھا جو ان کا میڈیا کا ریسپونس تھا جو ان کے پولیٹیشنز کا اور کانٹرسٹ کریں جو پاکستان میں ہو رہا تھا بلکل ایک مچور قوم بن کے سامنے آئی ایک کرائسس کو ٹیکل کیا ہم پینک بھی کر سکتے تھے جب پتا چلا صبح تین بجے جب پتا چلا کہ انہوں نے باومنگ کی ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہم نے پہلے تیاری تھی کہ ہم نے کدھر ان کو ہٹ کرنا ہے تو اسی وقت ریسپونس کر سکتے تھے لیکن ہم نے انتظار کیا اگلے دن ریالائز کیا کہ نہیں کیجولٹیز ہوئی جب کیجولٹیز نہیں ہوئی تو پھر اکارڈنگلی ریسپونس کیا اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو پائلٹ سے کیا یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ایک قوم مچور ہو چکی ہے اور مجھے بڑے فخر ہوا اپنی قوم کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈیل کیا اور پھر سے عوام کا کیا ریاکشن تھا پولٹیشنز کا کیا ریاکشن تھا اسیمبلی کے اندر کس طرح ہم نے ساری اختلافات کے باوجود ساری پولٹیکل پارٹیز ایک پیج میں آئیں اب میں تھوڑا سا ذرا سیناریو جو اس وقت ہے ہمارے نیبر کا میں اس کو صرف اپنی پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنا چاہتا اور اس کے بعد تھوڑی انڈ میں میں ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی اور باہر کے لیے باہر کے ملک کے لیے بھی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے ہندوستان ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے ہمارے ان سے جس طرح کے بھی تعلقات رہے ہیں اونچ نیچ رہی ہیں بیچ میں میں تو ہندوستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے میں جب شاید ہی کسی پاکستانی کو اس طرح کی پذیرائی ملی اور رسپیکٹ ملا ہو جو مجھے ملا ہندوستان میں اور جو ہندوستان میں جانتا ہوں اور جو جانتا تھا وہ بلکل ایک ایک بڑے خطرناک راستے پر نکل گیا اور یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے ہو رہا ہے اور آگے مزید اور ہوگا کیونکہ جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے جو انہوں نے ایک ریسسٹ ایک ٹوٹیلیٹیرین ایک فیشسٹ جو ایڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے آر ایس ایس کی یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں جو بھی قوم اس ایڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے اس کے بعد یہ اس کی لوجیکل کنکلوجن ہی خون کی طرف ہے کیونکہ جب آپ ایک کسی ایک ملٹی ایتھنک ریشل ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریر ہے اور ایک دین باقی انفیریر ہے اور پھر آپ نفرت کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ اور اوپر اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ اس ہیومن کمیونٹی کا قصور تھا تو آپ نفرت کے اوپر جب یہ بلڈ کرتے ہیں آپ کہیں بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں یہ خون ہے انڈ میں جا کے ناٹسی جرمنی جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے آر ایس اس نے یہ ساری اپنی آئیڈیالوجی بنائی ناٹسی جرمنی میں دیکھ لیں کیا ہوا اس کے علاوہ روانڈا میں دیکھ لیں ساؤت ایفریکہ میں جدر ایک ریس اوپر آگئی اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا باقیوں سے میں انمار میں دیکھ لیں ادھر اگزیکلی یہ ہوا کہ وہ بھی بودھسٹ ایک ریس اوپر آئی اور دوسری مسلمانوں سے انہوں نے کیا کیا بوسنیا میں کیا ہوا کہ جب سربیان نیشنلزم اوپر گئی انہوں نے جو قتل عام کی وہاں یہ لوجکلی یہ اس طرح ایکی طرف جا رہی ہے ایک انہوں نے ہندووتا ایک فلوسفی جو وہ اوپر لیا ہے ہیں اور وہ نفرتیں پھلا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بعد کرسٹنز کے اوپر اور پھر یہ باقی بھی ساری ان کی جتنے بھی مائنورٹیز ہیں آخر میں اس کی طرف بھی جائے گی اس کا نتیجہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ پیچھے ہٹنا یہاں سے بڑا مشکل ہے اگر یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ جو ان کی لیڈرشپ جدر پہنچ کر یہ اگر یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے ان کو جو ایک قسم کی یہ یہ جو نیشنلزم اور ریسزم یہ جو انہوں نے اٹھا دی ہے یہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی آپ مارکسزم کا دیکھنے جب کوئی مارکسس جاتے تھے تو ان کو کون جاتا تھا جو الٹرا مارکسس نے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے اس لیے یہ بڑا مشکل ہے اب یہاں سے جو کشمیر وہ انہوں نے کر دیا ہے اسی لاکھ کشمیریوں کو اپن جیل میں جو کیا ہے اور جو یہ ہندوستان میں دو انہوں نے لیجسلیشن لاکھے بیسکلی بیس کورڈ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے اور آگے جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک فیس کر رہے ہیں اس وقت کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو کیونکہ مسلمان بیس کروڑ ہیں اس کے علاوہ بھی کرسٹینز ہیں سکھ ہیں دالت ہیں ٹرائبلز ہیں یہ جتے بھی یہ جو آپ جب ہندو افتہ لیا ہے تو انسانوں کو ماجنلائز کریں گے اور جب آپ ماجنلائز اتنی بڑی اتنی بڑی مائنورٹی کو ماجنلائز کرتے ہیں اس کے دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا اس طرح کے نمبرز جو میں آپ کے سامنے دارا ہوں یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا آپ تھوڑے سے لوگوں کو تو ماجنلائز ہو تو ہوتے ہیں اتنی بڑی مائنورٹی کو ماجنلائز کرنے کے بڑے سیرس کونسکونسز ہیں تو ہندوستان پھنس کے اب اور اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو مدد کرنے پڑے گی ان کی اگر تو ورلڈ کمیونٹی ایکٹ نہیں کرے گی اس میں سے نکلنا میرے خیال میں یہ آگے بڑے سیرس کونسکونسز ہیں پاکستان کے لیے ہمیں فخر ہے اپنی عام فورسز پہ ہمیں فخر ہے اپنی نیوی پہ اپنی ائر فورس پہ اور اعتماد ہے جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا کونفیڈنس ہے پورا کونفیڈنس تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی جنرل باجوہ بلکل گبرائے نہیں ہوئے تھے ائر چیف بلکل نہیں گبرائے ہوئے تھے جب کہہ رہے تھے بڑی کیلکولیٹڈ ساری باتیں ہوئی ماری مجھے گبرانا چاہیے تھا لیکن کونفیڈنس تھا مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے بھی کونفیڈنس تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور جس طرح جس طرح ریاکٹ کیا دنیا نے اکنالیج کیا ہمارے اندر پاکستان میں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو اس کے پلواما کے بعد اور پھر بالاکورٹ کے بعد جو پاکستان کا ریاکشن تھا اور جو آج دنیا کے اندر پاکستان کی پوزوشن ہے دیکھیں ہندوستان میں جا کے کبھی سوچ سکتے تھے کہ باہر سے ایک امریکن پریزیڈنٹ جا ہے اور جو ان کی تعلقات ہے ہندوستان سے جس طرح انہوں نے پاکستان کے الفاظ استعمال کیا ہمارے لیے وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ایکسٹریم میڈیا ہے اس میں کتنی تنقید کی انہوں نے ڈاللڈ ٹرم کی کہ کیوں پاکستان کی تعریف کر دی لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ پاکستان کی سٹینڈنگ اپ ریفلیکٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک اوپر ہی جاتا رہے گا اور جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے جو سارا مشکل وقت تک وہ نکل گیا ہے اس وقت پاکستان جس طرح وہ شاہ محمود نے کوٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل کو کہ پاکستان فرم ٹیررزم ٹو ٹورزم اور ٹیررزم کا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس لیے اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا ہماری سروسز چیفز کے اندر کیونکہ انہوں نے بڑا مشکل یہ جو ٹیررزم کے جنگ لڑی گئی ہے یہ بہت ہی مشکل جنگ تھی وہ جنگ زیادہ آسان ہوتی ہے جو آمنے سامنے دشمن کے بیچ میں ہو یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ تو بڑی مشکل جنگ ہوتی ہے جو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور بھی ہمارے ساتھ والے افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ کتا ان کے لیے مشکل رہا نہیں جیت سکے لیکن جو پاکستان کی جو سروسز کی جو پرفارمنس تھی اس سے اس لیے ان کے اندر بڑا اعتماد تھا اور کانفیڈنس تھا میں آخر میں پھر سے آج ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں اپنی آرم فوسز کو جس طرح ہم نے ہینڈل کیا سہرہ میں اپنی قوم کو ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں اپنی پلٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے نیشنل اسیمبلی میں جس طرح انہوں نے اپنے میڈیا کو کہ ہمارے میڈیا نے وہ حرکتیں نہیں کی ہندوستان کا میڈیا آپ دیکھیں تو اتنی امیچورٹی اور اس طرح کی چیزیں وہاں جو کہی جاتی ہیں یعنی کوئی کوئی بھی دنیا کا ریسپونسپل میڈیا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا کہ یعنی وہ پوری کوشش کرتے ہیں ایگون کرتے ہیں کہ آپ جنگ ہو جائے مارو پاکستان کو یہ کرو ساری الیکشن کیمپین ہی لڑی گئی انٹی پاکستان پاکستان کو برا بھلا وہ جو ہم نے پائلٹ واپس کیا انہوں نے ساری کیمپین ہی چلائی کہ جی اتنا ہمارے سے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے پائلٹ واپس کر دیا یعنی وہ بجائے یہ کہنے کے کہ ایک قوم ایک مچور قوم یہ ریلائز کرتی ہے کہ ملٹری سلوشنز ہوتی نہیں ہیں یہ تو صرف ملٹری اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرتی ہے جو ہماری ملٹری نے کیا لیکن آپ کوئی بھی ملٹری سے مسئلے حل کرنے جاتے ہیں دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ ملٹری سے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں پانچ اور مسئلے کھل جاتے ہیں آپ القاعدہ کی پیچھے عراق میں جاتے ہیں اور آئیسس کریٹ کر دیتے ہیں کہیں بھی جس طرح افغانستان میں ہو کہیں بھی دنیا میں یہ جو ملٹری سلوشنز یہ تو بالکل ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ ہندوفتہ کی فلوسفی ادھر تک پچھا دیا ہے کہ ان کو یہ اپنی قوم کو بتا دیا ہے کہ آپ سے بڑی کوئی قوم ہے ہی نہیں آپ سے کوئی سپیرے لوگ ہے ہی نہیں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخی ختم کر دیا کہ تاج مال بھی سنا کسی پتہ نہیں ہندو نے بنایا تھا وہ سارا انہوں نے تاریخی چینج کر رہے ہیں ان کی آپ فلمیں دیکھیں آنکھیں میں نے غلطی سے ایک فلم دیکھ لی میں نے سنجھا پانی پادکے پر فلم تھی جو احمد شاہب ڈالی کی وہ بڑی فیمس جنگ تھی وہ فلم دیکھی وہ کوئی اس فلم کے اندر صرف اور صرف ہندوفتہ ہے کہ وہ اتنے بڑے ویلنز دکھا دیا مسلمانوں کو کہ مجھے فلم بند کرنی پڑی آخر میں کہ وہ لگا کہ وہ اصل میں احمد صاحب ڈالی جیتا نہیں تھا وہ جنگ آر گیا تھا یہ جو ڈسٹوشن ہو رہی ہے ہٹلیر ہسٹری کی یہ قائد عظم نے کہا تھا اپنے انہوں نے ان کے آپ اڈریس پڑھے انہوں نے کہا تھا ہماری ہسٹری فرق ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو قائد عظم نے میں تو آج اس دن خاص داد دینا چاہتا ہوں اپنے گریٹ لیڈر قائد عظم کو کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑک کی تھی ان کی آپ میں نے تو ان کی تین چار کتابیں پڑھی جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑک کی تھی انہوں نے جب ہندو مسلم یونٹی کے وہ ایمبیسٹر کلائے جاتے تھے وہ یہ چیزیں دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور پھر اینڈ میں وہ کہتے گئے مسلمانوں کے تم میں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندو کی غلامی میں جانے والے ہو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی جو آج مرندر موڑی کے ہندوستان میں ہو رہا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں اپنی قوم کو آج خاص طور پر اس دن کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ملک میں جو جس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ عظیم ملک بننے جا رہا ہے جو ہمارے گریٹ لیڈر قائد عظم کی خواب تھی شکریہ ستائیس فیوری دوہزار انیس کو بھارتی جاریت کا موت اور جواب دینے کا ایک سال مکمل ہونے کی مناسبت سے خصوصی تقریب آپ ملاحظہ کر رہے تھے جس میں وزرعظم عمران خان سمیت آلہ سیول اور فوجی قیادت شریک تقریب میں تینوں مسلحہ فاشق سیبرہان وزر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر وزرہ بھی موجود تھے بھارتی جاریت کا موت اور جواب دینے کا سال مکمل ہونے کی